ہماری پوری باتچیٹ ٹیکسیشن فارن ایکسچینج ریزوربز اور وغیرہ وغیرہ کی چیزوں میں رہے گی ارتبعبستہ کا وہ ایک چہرہ ہو سکتا ہے لیکن ایک جن پرتینی دھی جو راج سبھا اور لوگ سبھا میں بھٹے ہوئے ہیں ان کے لیے آردھک پریستیت بھی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو سر سب سے پہلے غریب کی تھالی نظر آتی ہے غریب کی آپ فارن ایکسچینج ریزوربز کچھ بھی رکھ لو لیکن اگر غریب کی تھالی میں پر پریلکشت نہیں ہو رہا ہے تو فائل بھی کتابی ہے اور گاؤں بھی کتابی ہے میں صرف اور ہاں بہت بڑیہ کہا جاورے کر ساہم نے کہا اسی کروڑ لوگوں کو حالانکہ میں اس شبد کا استعمال نہیں کروں گا کہ مفت مفت کچھ نہیں ہوتا ہے سر میں کئی بار صدن میں بول چکا ہوں اگر اسی کروڑ لوگوں کو آپ کو اناج دینا پر رہا ہے تو مجھ کو عرض بے بستہ پر کوئی ٹپنی نہیں کرنی ہے کہ عرضی پرستی کیا ہے کہ اتنی سماویشی ہے وغیرہ وغیرہ سر مانینی سبھاپتی جی صدانشو جی جب بول رہے تھے تالیاں بج رہی تھی ستہ پکش بجتی بھی ہیں اب بیجائے سائن ریڈی جی کو کسٹ ہوا تو انہوں نے کہا بھی دیا کہ تالی کیوں نہیں بجا رہے ہو تو جب صدانشو جی تالی بجا رہے کہ وقتب پر تالی بج رہی تھی مجھے لگا کہ گاؤں شہروں کے بیروزگار پر یہ تالی کتنی بھاری پر رہے تھے پردھان منطری جی چودہ ہمیں جب پہلی بار چونے گئے تو وہ مندر مسجد کی سائج کے لیے نہیں چونے گئے تھے دو کروار پرتیورش نوکریہ ان کا وعدہ تھا دو دہیں بیس بیس کروار ایک شویت پتر تو بنتا ہے کہ ہم کہاں ہیں سر مانین یہ اپس بھاپتی مہد ہے میں کچھ چیزیں آپ کے مدھی کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مانوویتہ ویہین گروت سٹوڑی کے پکچ میں بھجن گا رہے ہیں کرتل دھونی کر رہے ہیں سر کوئی بھی ویسا گروت جو فیسلس ہو جابلس ہو اس گروت سے دیش کی حقیقت نہیں بدلتی ہے سر بڑی بڑی بات لوگ کر رہے تھے ابھی پچھلے مہینے یہ خوبصورت کتاب آئی ہے well researched آدھی کتاب میں سر ریفرنس ہے یہ ہے unequal سر ہم کن دیشوں سے پیچھے ہو گئے ہیں پتہ چھوڑی امریکہ یورپ کی بات بانگلہ دیش اور نیپال انکم انکوالٹی کو ایڈرس کرتے ہوئے مانوی یہ سوچ کانک میں ہم کو پیچھے چھوڑ چکا ہے یہ ہے سر دستاویج یہ unequal سواتی نارائن کی سو بیٹے دنوں بیہار میں ایک جاتیگت سرویکشن ہوا میں چاہوں گا تمام ہمارے بھاجبہ کے مطر ان کو اس سے مطلب نہ ہو اس کے پرتی بیرود ہو لیکن ایک بار اس دستاویج کو پڑھئے کیونکہ ان آکڑوں میں نمبر کے بعد آرثک ساماجک پریویش بھی ظاہر ہوا ہے اور تب پردھان منطری جی پناہ لے جاؤں گا چودہ میں بیہار گئے تھے بیہار کو اسپیشل اسٹیٹس کی بات وہ کر کے آئے تھے حاجی پور دربھنگا پٹنا سر بیہار کو آپ کی ضرورت ہے مانیے ستہ پکچ بیہار کے پاس ریوینیو کے سادھن کم تر ہیں بیہار کو لیبر سپلائی اسٹیٹ کے نظریے سے مد دیکھئے بیہار کو اسپیشل اسٹیٹس دیجئے کیونکہ اگر آپ اس کتاب کا ویسلیشن کریں سرکار کے آنکروں کا ویسلیشن کریں تو آپ کو صاحب دکھائے گا کہ بیہار جھارکھن اتر پردیش اور مرد پردیش دیش کے باقی راجیوں سے پچھر رہا ہے اس کے علاوہ دوسرا پہلو کہتا ہوں مانیوب سبھاپتی مہود ہے اس کتاب میں بابا صاحب بھیمراو امبیٹکر کو دھرت کیا گیا ہے نارت ساؤتھ ڈیوائیڈ کے سندرد میں بھی اور یہ پرانی بات ہے سر ایف ڈی آئی کو ہی دیکھئے کہ نارت میں کتنا ساؤتھ میں کتنا تو یہ فرق آپ کو صاف نظر آ جائے گا اس لئے میں کہتا ہوں کہ بیہار کو نئے نظریے سے دیکھئے جو شروعات وہاں کے مکہ منترین نیتیزی تیجیسوی جی نے کی آپ ہینڈ ہولڈنگ کریے اور سپیشل اسٹیٹس دیجئے دوسری چیز سر اگر منریگا میں رورل ڈیمنڈ بڑھ رہا ہے تو رورل ڈیسٹریس کو اکنالیج کریے اس کو اکنالیج کیے بغیر بات نہیں بنے گی اس کو دینال سے اب کچھ حاصل نہیں کر پائیں پاورٹی انڈیکس پر آپ نے بھائی کئی ورشوں سے کام نہیں کیا آپ آنکڑوں کے بارے میں تو سرکار کا دسٹی کون ہے کہ بسٹو کے ٹمبکٹو میں اگر ایک آنکڑا پخش کا کوئی بول دو تو اس کو پردرشنی لگا دیں گے اگر کوئی آنکڑا سرکار کو اسحاج کرتا ہے کہیں گے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ان کی تو میسیڈالجی خراب ہے صاحب نہیں یہ دیفرینسیل درستی کون مت رکھی ہے ہنگر انڈیکس پہ کھل کے کہیے ہم میچ نہیں کر پائے ہیں یہ سطح پکش اور بپکش کا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ ہے ہمارے کلیکٹی فیلیر کا ہمیں اڈریس کرنا ہوگا آپ کو اصل میں لگیا ہے سر بس ایک منٹ لوں گا معافی کے ساتھ سر آپ کو اصل میں لگتا ہے کہ آپ انکم انکوالیٹی کی بات نہ کریں پاورٹی ریڈکشن کی بات نہ کریں انیمپلائیونٹ اڈریسنگ کی بات نہ کریں چناؤ آپ پھر بھی جیت جا رہے ہیں میں مانتا ہوں آپ نے وہ تلسن دکشت کر لیا ہے کہ سمسیاؤں کو اڈریس کی بغیر بھی چناؤں کیسے جیتے جا سکتے ہیں لیکن جن گوتل سے نکلا یہ جن دیش پر بہت بھاری پڑنے جا رہا ہے ویلت ٹیکس کو لے کر کے انکم انکوالیٹی کو لے کر میں نے کہا ویلت ٹیکس سولا میں آپ نے ابولیس کر دیا کسانوں کے بارے میں سر میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں شیئر باجار اچھل رہا ہے بڑی تعریف ہوتی ہے سر شیئر باجار اچھلے اور ایک کسان آت مہتیا کر لیں ایک یوہ بیروزگار آت مہتیا کر لیں تو آپ کس چیز کو کہیں گے سر اور کچھ نہیں کہنا چاہتا حاصیہ کے سموہوں میں حاصیہ کے سموہوں میں پاورٹی کے جو پریشتری ہے بیہار کا ڈیٹا دیکھیں آکڑی سر ایک سدھانسو جی بڑی اچھی اچھی چیزیں بتا گئے ہمیں تو لگا کہ ہم تو بیکار پریشانی ہے گریبی سے بکھماری سے تیس سیکنڈ سر تو میں آپ کے مادھیم سے اپنے مطرور کو کہتا ہوں جب کشتی صابیت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی اب ایسی شکستہ کشتی پہ ساحل کی تمنا کون کرے جائن سر دانیوارد پروپسر منوز کمار جہاں جی